بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک خاص ویڈیو کے ساتھ آپ سے روبت ہوئیں گے آج ہم بتائیں گے کچھ نئے ساتھ کے اوپر کچھ میلی اور کچھ طور طریقے کیا ہے تو دیکھئے ہمارے وارڈشپ نے بھی بہت سارے گلوپ ہیں اس میں اس میں آیا کرتے ہیں اور آج بھی آئے ہیں ان میں دیکھئے کیا کہا ہے کہنے والوں نے کی ضروری علاق گروپ میں کوئی بھی ممبر نئے ساتھ مبارک کی پوشٹ شیئر مت کریں ہم مسلمان ہیں ہمارا ساتھ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے جتنے بھی کسی کے پاس گروپ ہے اس کو آگے شیئر کریں تاکہ مسلمان بنا سے بچ جا جائے تو ان کو ہم نے دکھ لے دیا ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ کو اس پوشٹ شیئر کرنے کے لئے ان کے بعد پھر میں ان سے کوشٹن کیا ہوں دیکھئے کیا ہوں ان سے میں پوچھا ہوں گروپ کے افراد امانداری سے جواب دیں گے آج اردو کی تاریخ کون سی ہے ان سے میں پوچھا ہوں جو یہ سوال کیا ہے اور یہ جو شیئر کرنے کے لئے کہا ہے آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے اسلامی ساتھ کے مطابق بتائیے گا آپ کی سند میں کس تاریخ کا ذکر ہے ہجری یا اسوی کا آپ کے آدھار کارڈ میں کون سی تاریخ درج ہے اسوی یا ہجری سوالات اور بھی آگئے ہیں اگر آپ نے ہجری تاریخ بتایا تو میں آپ پر فخر کروں گا اور اگر اسوی کا ذکر کیا تو خود آپ پیسلانے کے ہمارے کہنے اور کرنے میں کتنا فرق ہے ہم دیکھیں یہ سوشل میڈیا کے سیکنڈر آزم کمانڈ کرتے ہیں رمضان کی مبارک ماد سب سے پہلے دے کر جنت خرید لیتے ہیں یہ لوگ شیئر کرتے ہیں درود شریف شیئر کر کے باہ جنت کے مالک بن جاتے ہیں نمبر تین میں ہے سعودی کے کسی شخص کے خواب پر ایمان لاتے ہیں ان کے پوشٹ شیئر کرتے ہیں اور جنتی بن جاتے ہیں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں مبارک ماد سب سے پہلے دیں گے یہ لوگ آپ کو رات بارہ بجے کوئی تارہ ہمارے سر کے ٹھیک اوپر سے گزرے گا ایسے پوشٹ سے کوئی گریز نہیں فلاں کو کینسر ہے فلاں کو یہ بیماری ہے ایک پوشٹ شیئر کرنے سے اس کی مرد بجائے گا وغیرہ کیا بھلا یہ ناٹک ہے کامران غنی صاحب فرماتے ہیں کہ نئے ساہ کی مبارک ماد ایک غلط فہمی کا ازال ہے نیا اسوی سال شروع ہونے میں اب سے چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں جہاں ایک طرق سوشل میڈیا پر مبارک بات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے وہی نئے سال کی مبارک بات پر فتوہ غازی کا بازار بھی گرم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسوی کیلنڈر کافروں کا کیلنڈر ہے کئی لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمارا اسلامی سال محرم کے مہینہ سے شروع ہوتا ہے اس لئے ایسوی سال کے آج پر مبارک بات دینا بیداد گمراہی ہے شاید اس لئے جو لوگ مختلف متبرک اور یادکار دنوں کی مبارک بات دینا بیداد سمجھتے ہیں بھی ایک میں محرم کو نئے سال کی مبارک بات دینے سے نہیں چوکتے اب ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ اسلامی سال ہوتا کیا ہے محرم سفر رضی اللہ یہاں تک کہ رمضان بھی دور جاہنیت ہیں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باعت سے قبر اسی نام سے مشہور تھے تو کیا اسلامی سال دور جہانت کی دین ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ وہ لوگوں کے غلط نام کو فوراً بدل دیتے تھے چنانچہ حضرت زینب کا نام پہلے برہ تھا جس کے معنی نیکی کے پھر اس کے نام پر بعض مسلمان اعتراض کرنے لگے کہ تم اپنے نام کی وجہ سے اپنی تعریف کروار کر اپنے آپ کو مقدس ظاہر کر رہی ہو جب لوگوں کا اعتراض آپ کے نام کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا بخاری کی حدیث ہے دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے رائع مہینوں اور دنوں کے نام کو اسی طرح رہنے دیا دنوں اور ناموں کو نہیں بدلا پیارے نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نیا کلنڈر نہیں بنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حساب و کتاب رکھنے کے لئے کلنڈر کی ضرورت نحسوس ہوئی اگر اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجودہ اگریزی اور اس بھی کلنڈر پیش ہوتا تو ممکن ہے کہ آپ اسے قبول فرمالے دیں جیسا کہ پہلے غزوہ خندق کے موقع پر ایرانوں کی تقنیق اور ریجسٹر حساب کے معاملہ میں مصریوں کے طریقے کو اپنایا گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ نئے سال کی مغاربات دینا کافروں کا فعال ہے اور ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ کافروں کی نقل کا تعلق عبادت سے ہے یعنی عبادت میں ان کی نقل نہ کی جائے اب اگر ہر معاملات میں کافروں سے ایک روشن کافروں سے الگ روشن اختیار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہمارا کھانا پینا پہننا اور نہ ٹیکنولوجی کا اس جامعہ سب کچھ ناجائز ثابت ہوگا رہی باپ نئے سال کی رہی باپ نئے سال پر غیر شرعی آمان اور خرافات کی تو یہ پابندے صرف ایک دن کے لیے نہیں سال کے ہر دن آئیت ہوتی ہیں لہذا غلط فہمیوں یا کمعلمی کا شکار ہو کر زرہ زرہ سی بات پر اپنے بھائی کو بددین بدعاتی اور گمراہ کہنا کسی بھی طرح درست نہیں موارک بات کا پیغام دنسل ایک دعا ہے برکت کی دعا ہے اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کو برکت کی دعا دینے سے روکا جائے ہاں نئے سال کے جشن کی آر میں اگر کہیں شرع اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کی روک تھا ضروری ہے تو بس آج کے ویڈیو میں یہی تھا تو یہ مضمون تھا کمران بنی صاحب کا تو مبارک بات میں بھی دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسلامی طور طریقے کو چھوڑوں مبارک بات دینے میں کوئی بھی حرج نہیں میری تنخواہ میری پرمشن اسی مہینے سے اور اسی سال کے نام سے شروع ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تھا آپ لوگ مبارک بات دینے لیکن اپنے طور طریقے سے جو ہمارا مذہب کا کہہ اس پر چل کر جائے تب تک کے لئے خدا حافظ